سی اے قانون کو لے کر دلی کے مکھے منتری ارویند کجریوال نے بیان دیا تھا کہ بی جے پی ووٹوں کی راجنیتی کر رہی ہے اس لیے دوسرے دیشوں سے آئے ہوئے ناغریکوں کو دلی اور دیشواسیوں کے جو بچوں کا حق ہے وہ انہیں پردان کر رہی ہے ایسے میں کجریوال کے اس بیان کا ویرود کیا جا رہا ہے پاکستان سے آئے ہوئے جو ہندو شہرنار تھی ہیں اور جو سکھ شہرنار تھی ہیں وہ لوگ سیوی لائنز پر جھوٹے ہیں یہاں پر وہ لوگ ویرود پرد کر رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں کہ اروند کجریوال نے جو یہ بیان دیا ہے اس بیان کو اروند کجریوال کو واپس لینا چاہیے کجریوال کے خلاف یہاں پر بڑی سنگھیا میں پاکستانی ہندو یہاں پر جھوٹے ہوئے ہیں آئیے یہاں پر ان لوگوں سے ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آخر کن مانگو کو لے کر کہ آپ لوگ یہاں پر جھوٹے ہوئے ہیں ہمیں کجریوال نے کچھ غلط کہا ہے ہمیں چھوٹا کو کہا ہے ہم نے کہا کہ سنارتی ہیں دکھی آئے ہیں ہمارے جکھم پر نمک کیوں چھیڑ رہے ہیں کجریوال ایک تو ہم دکھی ہیں اور اوپر اس نے لے کے نمک اور مرچی دونوں جکھم پر ڈال دیا ہمیں دکھ نہیں ہوگا ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ کجریوال اپنا بیان واپس لیں اور باپی مانگیں کجریوال کہہ رہے ہیں کہ دلی واسیوں کا جو لوگ ہیں بھارت کے ان کا حق چھین کر کے آپ کو دے رہے ہیں آپ دیکھئے آپ آپ بتائیے ہم نے کس کا کس کا حق چھین لیا ہم دلی کی گورنمیلٹ تیک کرے گی کہ ان کا حق کس نے چھینا ہم ہم تو ایک دکھی پرویوار ہے سر مشکل سے اپنا آشیانہ جھگی جھوپڑی بنا کے رہ رہے ہیں ہم نے کون سی مانگیں رکھی ہیں گورنمیلٹ کو کہ ہم یہ دی 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 مشکل سے ریڑی پٹڑی گزار کر اپنا مشکل سے جیون گزار رہے ہیں ہمارے بچوں کو کوئی ایڈ میشن کی سہولت یہاں نہیں مل رہی ہے ہمارے جو سینئر سیٹیجن لوگ اسپطال میں جب مرنے کے لائق ہو جاتے ہیں سر میں دیکھئے میں ابھی میں اپنا دکھڑا کس کو بیان کروں یہاں پر بولتے ہیں کہ دلی کے یہاں پر ایڈ میشن ملتی ہے ہمیں کوئی یہاں پر کوئی سہیدہ دلی گورنمیلٹ نے نہیں دی کیا سی ایم صاحب ہمارے سی ایم نہیں ہے کیا آروند کیجریوال کیا ہمارے سی ایم نہیں ہے وہ ہمیں پرائے کیوں سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تو لاکھوں لوگ آنے لگ جائیں گے پاکستان سے بنگلہ دیش سے آفغانستان سے نہیں آئیں گے ہمارا جیون تھا وہاں پر ہمارا جیون تھا ایسے نہیں کہ ہم وہاں پر بھوکے ننگے تھے ہمیں دکھ اس بات کا ہوا ہے کارواند کیجریوال نے کیسے کہہ دیا کہ یہ بھوکے ننگے ہیں وہاں پر ہماروں کے سمپتی آج بھی ہمارا ڈیٹا دیکھئے پاسپورٹ ہے پاکستان سے آئے ہیں ہمارے گھار تھے بار تھے زمین تھے جائدات تھے اور دیکھئے ہم یہ بہت دکھ ہوا کہ یہ بھوکے ننگے کوئی بھی کیوں آئیں گے ہم دوسرے ملک جائیں گے آج دیکھئے اسرائیل اور فلسطین کے جنگ لگ رہی ہیں دیکھئے کوئی بھی اپنا ملک خوشی سے کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے ابھی یہ بیان اروند کیجریوال سے ہماری وینٹی ہے کہ یہ بیان پر غور کریں اور ممتہ یہ جو سیاسی بیان ہے یہ واپس لے کم سے کم ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی بنیں آپ تو کہاں رہ رہے ہیں یہاں پر دلی میں یہاں پر شگنیچر بریج جہاں پر جنگل بھی بھاگ ہے کوئی بھی سکھ سویدائی نہیں دی ہے کم سے کم ہم اروند کیجریوال اپنے بیان کے اوپر غور کریں کم سے کم دو منٹ ہمیں دیجئے وہ ہمیں سنیے اور ہم ان کو سنائیں گے دو منٹ تو کبھی زندگی میں ہمیں دیجئے وہ ہمیں ہم نے دشیوں مرتبہ اپلائی کیا ہے کہ ہمیں دو منٹ دیجئے ہمارے ہماری بھی سنیے وہ ہماری کیوں نہیں سن رہے ہیں روہنگیاؤں کی سن رہے ہیں بنگلہ دیشیوں کی سن رہے ہیں سنیے ان کی بھی سنیے لیکن کیا ہم مان ہوتا نہیں ہیں ہم انسان نہیں ہیں ہماری بھی سنیے بڑی سنکھے میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جھٹے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں یہاں پر اور سبھی لوگوں کی یہاں پر ایک ہی مانگے سبھی لوگوں کا یہاں پر یہی کہنا ہے کہ اروند کیجریوال نے جو بیان دیا ہے اس بیان کو اروند کیجریوال کو واپس لینے چاہیے اس بیان کے چلتے اروند کیجریوال کو معافی مانگنی چاہیے بڑی سنکھا میں مہیلائیں ہیں بڑی سنکھا میں یہاں پر پورش ہیں ان سبھی لوگوں کی یہاں پر یہی مانگ ہے یہاں پر کہ جو ہے کیجریوال کو اس بیان پر معافی مانگنی چاہیے کیجریوال کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں کہ وہ دلی میں لائنڈ آرڈر کی جیسے سمسیہ ہے وہ خراب ہو چکتی ہے دوسروں کا حق آپ لوگوں کو کیوں دیں ہمارا تو حق پہلے سے ہے سنتالی سے پہلے کوئی پاکستان تھا نہیں سنتالی سے پہلے کوئی پاکستان تھا نہیں ہم تو ہمارے دادے پردادے بھارتی تھے لیکن بدل سب سے بیچ میں سی لکیر کٹ گئی ہم وہاں رہ گئے ہم پاکستان سے سندھ اربا سے ہم کیجریوال سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جگہ پہ جو آپ رہتے ہیں پاکستان کے اندر آپ کی بہن بیٹیا رہتی پاس کے اندر تو آپ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ناغرتہ نہیں چاہیے ہمیں ہم یہی رہنے دو یہ کیجریوال بول رہے ہیں ہمارا تو حق ہے جنہوں نے بٹوارہ مانگا وہ وہاں پہ جائے ہمارا تو حقی جہاں پہ ہے ہماری بیٹی کا حق ہے ہم تو بیٹی 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 بھارتی بھی رہے سکتی ہے ہماری بیٹی بیٹی دیکھے زاہر سے بات ہے کہ تمام پاکستان سے آئے ہوئے یہ تمام ہندو بستک شنارتی ہیں اور ان لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ ارونی کیجریوال نے جو بیان دیا ہے اس بیان کے چلتے کیجریوال مافی مانگے سبھی لوگ یہاں پر بڑی سنکھا میں یہاں پر جوٹے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں ارون دیکھیں تمام جو لوگ ہیں آپ پر پیچھے تک آپ دیکھ سکتے ہیں قریب یہاں پر دیکھیں پیچھے کی طرف سے ہزاروں لوگ یہاں پر جوٹے ہوئے ہیں اور سبھی لوگ یہاں پر یہی نعرہ لگا رہی تھے ارون کیجریوال نے جو بیان دیا ہے اس بیان پر ارون کیجریوال مافی مانگے آدھرشنگر کا کیمپ ہے دلی میں پاکستانی شرنارتی ہندووں کا مجنو کے ٹیلے پر کیمپ ہے سگنیچر بریج پر کیمپ ہے تمام ان کیمپ سے پاکستان سے آئے ہوئے یہ ہندو اور سکھ شرنارتی یہاں پر جوٹے ہیں سبھی لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ آدھرشنگر کا کیمپ ہے دلی میں پاکستانی شرنارتی ہندووں کا ویڈو جنرلیسٹ سندیب کے ساتھ منیدیب شرما نیوز نیشن